پچھلے دنوں راس الخیمہ جانا ہوا تو راستے میں ایک چھوٹی سی مسجد میں نماز کے لیے رکا دوپہر کا وقت تھا حسب عادت پہلی صف میں بیٹھا تو میرے برابر میں ایک بزرگ بیٹھے تھے کالے لیکن چہرے پر بلا کا نور تھا میں نے سوچ لیا کہ نماز کے بعد ان سے ضرور ملوں گا جماعت ختم ہوئی تو وہ مسجد کے ایک کونے میں قرآن لے کر بیٹھ گئے میں حیمت کر کے قریب گیا اور سلام گیا اور پوچھا اردو ملوم ہے انہیں بہت اچھی طرح اردو آتی تھی ان کا تعلق یمن کی ایک تبلیغی جماعت سے تھا قصہ مختصر بہت باتیں ہوئیں ارتے وقت میں نے ان سے پوچھا کہ بڑے صاحب دعا قبول ہونے کا کوئی بہترین طریقہ تو بتائیں کہنے لگے سو فیصد گرنٹی کے ساتھ دعا کی قبولیت کا طریقہ بتاؤں میرے رکنٹے کھڑے ہو گئے کہنے لگے اللہ میاں رد ہی نہیں کرتا میں نے بے چین ہو کر کہا جی بسم اللہ کہنے لگے میاں ہر نماز میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لئے دعا مانگو چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ کیونکہ اللہ کے پاس تمہارے لئے ان کی دعائیں تب سے جمع ہو رہی ہوتی ہیں جب سے تم پیدا ہوئے ہو کہنے لگے یہ عمل آج سے ہی کر کے دیکھو سراب دیکھا ہے نا جیسے جیسے اس کے قریب جاؤ وہ مٹتا جاتا ہے دعا کے اس عمل سے تمہاری زندگی سے پریشانیاں ایسی سراب کی طرح مٹتی جائیں گی انشاءاللہ یقین کریں اس دن کے بعد سے میں نے ایک بار بھی ناغہ نہیں کیا اور راستے ایسے کھل رہے ہیں جیسے صبح رات کو کاٹ کر روشنی پھیلاتی ہے